صبح صبح آپ آفس کے لیے یا پھر ویاپارک پرتستان کے لیے نکلتے ہیں عیش وندن کیا پاریوارک جنہوں سے دو منٹ کے لیے ملے اور اس کے بعد میں اپنے آفس پہنچ گئے یا پھر ویاپارک پرتستان پہنچ گئے وہاں پر بھی جو بیگ ہے اس میں سے لیپ ٹاپ نکالا ڈائری نکالی اپنے پین کو جگہ پر رکھا موبائل کو جہاں چارجنگ سسٹم پر لگانا ہے وہاں لگایا اس کے بعد میں جو آس پاس کے ایک علیکس ہیں ان کا ابھیوادن کیا اور اس کے بعد کامکاج کی شروعات کر دی ان ساتھ سے آٹھ گھنٹوں کے لیے ہم شروعات میں ایک پرکریہ کو لے کر چلتے ہیں اور جب وہاں سے ایکزٹ کرنے والے ہوتے ہیں تب بھی ایک پرکریہ ساتھ میں ہوتی ہے سب کچھ سمیٹ کر پنہ آگے بڑھتے چلے جانا بیاپارک جیون میں بھی ویکتی ایسی ہی پرکریہوں کو کموبیش دوہراتا ہے سب سے پہلے گھر سے نکلتے وقت شکن دیکھتا ہے اس کے بعد اپنے جو بیاپارک پرتستان ہے وہاں پہنچتا ہے وہاں پر بھی ایشوندن کی طرف جاتا ہے اور اس کے بعد جو آس پاس کے لوگ ہیں ان کا ابھیوادن کرتا ہے جو ساتھ میں لوگ جڑے ہوئے ہیں ان سب کو کام سوپتا ہے لگلگ شام کے سمیے پنہ اپنے گھر کے اور لڑ جاتا ہے یہ پرکریہ نیرنتر طور پر جیون میں چلتے رہتی ہے بیچ میں آوکاش آتے ہیں بہت کچھ ہم سجاتے ہیں سبارتے ہیں پریبرتت کرتے ہیں پرانتو بکھیرنا سمیٹنا یا یوں کہیں کہ سجانا اور پنہ پونڈتا کی طرف لے کر جانا یہ سب کچھ چلتا رہتا ہے جیون بھی اسی پرکریہ کا نام ہے جس طرح سے کامکاجی جیون میں ہم اس پرکریہ کو دوراتے ہیں ایک دن کامکاج سے سیوہ نبرت ہو جاتے ہیں یا پھر نئی پیڑھی کو اپنے کارے کو سوام دیتے ہیں ایکزٹ کرنا ہی ہوتا ہے وہاں سے ایک نئے دن دور ہٹنا ہی ہوتا ہے یہی جیون کا لائے بدھ نیم ہے اور جب اس لائے بدھ نیم کو ہم اپنے بھیتر تک آتما ساتھ کرتے چلے جاتے ہیں تو جو کنچت سوارتھ موجود ہے وہ دیرے دیرے دور ہٹنے والے ہوتے ہیں کئی بار جو نیراشہ من کے بھیتر نکل کر آتی ہے کہ سب کچھ یہیں چھوڑ کر آگے نکلنا ہے اور ایک الگ سفر کی طرف جانا ہے وہاں پر بھی نیراشہ کے بھاونی ہوتے گھور آدھیاتم دھیرے دھیرے پنپنے والا ہوتا ہے اور جب بھی گھور آدھیاتم بھیتر تک پنپتا ہے اپنی فلسوفی کے ساتھ میں جب ایک پوزیٹیوٹی دیکھتا ہے جو درشن کے پرکریہ ہے اس کو جیونت کرتا ہے اور کرم کے ساتھ میں جوڑتا ہے لیکن مانیے وہ نہ ہی بھوتکتہ کے بھٹکاو کے ساتھ میں ہوتا ہے اور نہ ہی اپنے بھیتر کی اُلجھنوں کو بار ام بار دھوہرا کر خود کو چینطاؤں کے ساتھ میں لے کر چلنے والا ہوتا ہے پرتیکشن آنند کھوجنے والا ہوتا ہے اس کو یہ پتا ہے کہ یہاں سب کچھ سجانا ہے اس کے بعد میں ایک کشن کے ساتھ میں نکل جانا ہے جیسے آفیس میں اور ویعاپار میں ویقتی بہت ساری بستوں کو سمیٹ کرپن ہے گھر کی طرف نکلتا ہے اس جیون روپی میلے سے ویقتی بہت سارے سمرتیوں کو چھوڑ کر یہاں اس یاترہ سے باہر نکلتا ہے بہت وشیش انتر نہیں ہے پرنتو جب ویقتی اس پرکریہ کے ساتھ میں اپنے بھیتر کے انترتم کو جوڑ دیتا ہے تو اس کی یاترہ ویلکشن ہوتے چلے جاتے ہیں انہیں نیویدن کی ایک وچار ہے اپرتیک ویقتی کی اپنی نیسرگک اور گھور نتان تیاترہ ہے اس کے ساتھ وہ کس طرح سے بڑھ رہا ہے کس طرح سے خود کو دیکھ رہا ہے یہ مہتپون ہے رویبار ہے اور جب بھی ہم رویبار کو وچاروں کی خات کے ساتھ میں خود کے لئے لے کر چلتے ہیں من کو ایک الگ سواد دینے والے ہوتے ہیں اور آنند کی انبھوتی دینے والے ہوتے ہیں ہم بھی اس چرچہ کے بعد آپ کے سمکش نوجلائی دو ہزار تئیس کا دینے کراشی پل رکھ رہے ہیں چندرمہ کے ستتی آمین راشی ستھان میں اترہ بھادرپد نکشتری پریدھیر اویبار پرثم شراب نماز کرشنپکش چرچہ کی شروعات میش راشی کے ساتھ میں دیکھئے آج خرچوں کی ادھکتہ آپ کے ساتھ میں دوپہر کے بعد میں رہ سکتی ہے سنبھلیے گا نوکری پیشہ جیون میں آج بھی کچھ ٹاسک اورینٹیڈ اپروچ سامنے آ سکتی ہے اس کی پریپریشن کر کے چلے ایک سے دو گھنٹے یا کاررے کے لیے نکالنے بھی ہوں تو کئی بار ویک ڈیز میں گیاب بھی ملتا ہے یہی سوچ کر خود کو آپ سنتوست کر دیجئے گا وہیں جو بھی مہنبھاو آئی ٹی پلٹ سپیسیفک کے ساتھ مجھوڑے وہ ہیں آج کی بھاگ دوڑ آپ کے لیے ایک چر استھائی سنتوش کی آبھا لے کر آنے والی ہوگی پہر پریبار کے ساتھ جو بھی سمیہ بیت رہا ہے چھوٹی چھوٹی باتیں وہاں پر فرسٹریشن جنریٹ کرنے والی نہیں ہو اس بات پر آپ بشیش اور کرتے ہوئے چلیے گا وہیں جو مہنبھاو ارچناتما کشیتر بشیش کے ساتھ مجھوڑے وہ ہیں ان کے لیے اٹموسٹ پوزیٹیو میزرز یہاں پر نظر آتے ہیں وہیں برشب راشی ایک آدش بھاوست چندرمہ اسی وجہ سے آج لاب کے سیروں میں بردی ہے بھلے ہی سمبندوں میں ہو چاہے کامکاجی جیون میں ہو ایک آنت آج آپ کو پریہ لگنے والا ہوگا منوہی سے سنتوستی پرابت کرے گا انہیں کسی پستک ادھیان کی اور جانا چاہتے ہیں ٹیکنولوجی سمبندی فیلڈ میں ہے خود کو اپ ڈیٹ کرنا چاہتے ہیں اس لیے آزا یہ سمیہ سارتک ہے آج بھی اپنے سمیہ بد استطیقیوں کی سیلف مانیٹرنگ کرتے رہیے کئی بار عویبار ہوتا ہے ویکتی خود کو پورے طریقے سے اس سمیہ کے ساتھ میں چھوڑ دیتا ہے جو سامنے ہے آلس سے ہے تو آلس سے ہے چرچائیں ہیں تو اس کو سن رہا ہے سٹرکچرڈ نہیں ہو پاتا آج اس پوزیشن کو اپنے لئے اپنائیے گا وہیں آپ کے لئے آج کریئر کو لے کر مہتوپوند صلاح اگر بریبار کی اور سے مل سکتی ہے اس کو بھی اندیکھا کرنے سے بچیں اور وہیں پر شب اپاسنا کے ساتھ میں دیبس کی شروعات ہوتی ہے تو من سنتوشٹی کی آبھا کے ساتھ میں آگے بڑھنے والا رہے گا مہتونا راشی دشم بھاوست چندر مہا اس وجہ سے نوکری پیشہ جیون میں اوکاش کے دیبس میں آپ کو آج پورے طریقے سے گیپ مل رہا ہے کچھ نیا جو کرنے کی تاثیر آپ اپنے بھیتر لے کر چل رہے ہیں اس کو راستے ملتے چلے جا رہے ہیں آپ تقنیق سمبندی شیطر میں ہیں پرابندن سمبندی کام کاج میں ہیں خود کو جو مینج کرنا ہوتا ہے یا خود کو ایک الگ وزولائیجیشن کا جو پروسس دینا ہوتا ہے اس حساب سے یہ دیبس بہتر سچویشنل بیسس کے اوپر خود کو آپ آویر کر کے چلیے گا کمیونکیشن میں جتنا آپ لوگوں کو کنمنس کرنا چاہتے ہیں اس سے بہتر حد میں آپ کنمنس کر پا رہے ہیں یہ طاقت آج آپ کے ساتھ میں بنی ہوئی ہے ٹیکسٹائل سمبندی کام کاج میں ہیں تو آج بڑے نرنے لیے جا سکتے ہیں جو مہنو بھاو کمیشن سمبندی کسی بھی پروسس میں ہوتے ہیں یا کسی کو کار کے لیے راستہ دکھانے کا جو ایک طرح سے آرثک اس طرح آپ راپت کرتے ہیں اس میں آپ کے لیے بہتری اور رہنے والی ہوگی وہیں کرک راشی نبم بھاو کے چندرمہ ہے اسی وجہ سے آج آدھیاتمک چندرمان کے بھیتر پرسپوٹت ہے ڈھائیہ کے ساتھ میں جو سنگرشل رہے ہیں ان سنگرشوں کو دیکھتے ہوئے کیسے آگے بڑھیں گے اور خود کو کہاں تھوڑا سا دھیمیپن کے ساتھ میں لے کر چلنا ہے یہ ویبستہ اپنے بھیتر تک رکھئے گا یہاں آپ آٹوموبائل اور مینیفیکچرنگ سمبندی کام کاج میں ہیں پوزیٹیوٹی آج آپ کے لیے رہے گی یاترہیں بہتری کے انمانت کرم دیتی چلی جا رہی ہے من کے بھیتر کسی بھی طریقے کی گھبرہت کو آپ بلکل بھی پنپنے نہیں دیں یہ نویدن ہے کہ آج جو بھی سمیبیت رہا ہے اس میں گھر پریبار کے ساتھ کسی بھی سارتک چرچہ کو جگہ ہے ضرور دیجئے گا مسکیولر پین سے سمبندی چمس سے آئیں اور کچھ حد تک جو بیک پین کو ریلیٹ کرتی بھی پروپلمز ہوتی ہے وہ ڈسٹ آب کر سکتی ہے سنگھ راشی ریسرچ سمبندی کام کاج جو بیٹرمنٹ ہے پرنتو بیاپارک جیون کے اندر آپ کے لیے آکسمک پریشانی آ سکتی ہے اسے سمبلیں کمیونکیشن میں جتنا کنمنسنگ بیس بنا کر چلتے ہیں اتنا اچھا ہے پرنتو ٹھہراؤ بھی لے کر چلیے گا آپ کے لیے جو آگے آنے والے سمائے کا گیپ ہے وہ بھی پوزڈیوٹی دیتا چلا جا رہا ہے اچھا شکتی کا بھاو دور دور تک بھی نہیں ہے سو بھاو میں آج ریاکشنز نکل کر آ سکتے ہیں انسٹنٹ اپروچ کے ساتھ میں جو ایک طرح سے ریسپونس ہوتا ہے وہ کئی بار جب کٹوتا کے ساتھ میں ہوتا ہے تو اس کو ریاکشنز کے پریباشا کے ساتھ میں دیکھا جاتا ہے وہی پر آپ یہ بھی پائیں گے کہ آج صبح صبح گھر پریبار کے ساتھ جو بھی سمیں بیتے گا آپ کے لیے مانسک دڑتا کے پرتیبیم وہاں سے نکل کر آتے ہوئے پرتیت ہوں گے ودھیارتی ورگ بھٹکاو کا شکار ہو سکتے ہیں وہ سپونتایا سنبھلنے کا پریتنا آپ ضرور کریں یہ کربدھ نیویدن وہیں کنیا راشی سبتم بھاوست جندرمہ ہے ویعاپاریک جیبن کے اندر آپ کی آبھا دیکھتے ہی بنتی ہے آتما وشواس کی انوٹھی جھلک کے ساتھ میں آپ چل رہے ہیں کسی بھی ویکتی ویشیش سے ملاقات ہو رہی ہے تو اس کو پربھاوت کرنے کے لیے کنی شبدوں کی یا بہت زیادہ ارجہ کیاوشکتہ نہیں ہے آپ کا نیسرگ ایک پرباہ وہ سارے ہی کام کاج کرتا چلا جا رہا ہے آپ کے انبھاب آج کافی حد تک آپ کو سہیوگ دینے والے ہوں گے رچناتما کشیتر میں پرکتی کی پرتبان آپ ستھاپت کرتے چلے جا رہے ہیں جو کاریہ ہاتھ میں لے لیا ہے اس سے بلکل بھی دور ہونے والی پربرتیوں سے بچیں پوری ہی ارجہ وہاں لگا کر رکھنے کا پرہتنا آپ کو ضرور کرنا چاہیے یہ بھی یاد رکھیں کہ فلیکسپلیٹی کی اپروچ کو اپنا کر رکھنے کی پوری پوری ضرورت آپ کے لئے رہے گی جو بھی مہانو بھاو یہاں گریہست بخش کے ساتھ میں تناہو محسوس کر رہے تھے انہیں آج سنبندتوں کو سنبھالنے کا موقع روی بار میں بہت اچھے سے مل رہا ہے جس کو اپنے ساتھ آپ جوڑتے چلے جائیے گا تولہ راشی سسٹھ بھاوست چندرمہ ہے خرچوں پر نیانترن رکھ کر چلنے کا بریتن کریں ویدیش سنبندکاریوں میں پوزیٹیوٹی رہنے والی ہوگی سبح سبح کی ارجہ آج دیکھتے ہی بنتی ہے اور اس وجہ سے آپ کئی مہتپون کاریوں کو پون کرنے کی طرف جا سکتے ہیں جو بھی ویقتی وشیش یہاں کئی بار چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے خود کے لئے نکاراتمکتہ محسوس کرتے ہیں آج وہ بھی اس پسٹ طور پر خود کے لئے کہیں نہ کہیں ایک الگ پوزیٹیوٹی کو فیل کرنے والے ہوں گے کیونکہ سبتم بھاوست چندرمہ کے وجہ سے آپ خود کو بھیتر سے سٹرکچرڈ کرتے چلے جا رہے ہیں لیکن سنبندی کام کا آج میں سکاراتمکتہ ہے ویہاپاریک جیون کے اندر جو مانبھاو منفیکچرنگ سنبندی کتے بدھیوں میں جڑے ہوئے ہیں ان کے لئے اٹھموسٹ پوزیٹیو میزرز ساتھ ساتھ چلتے ہوئے پرتیت ہوتے ہیں اور اسے کے ساتھ میں جو یہاں آپ خود کو کوئی بھی بیترکون ٹاسک کے ساتھ مجھوڑنا چاہتے ہیں لاپروہی سنبندی ستتیوں سے ضرور بچیں یہاں انوشاشت رہنے کی پوری پوری ضرورت ہے تو بھئی ورشچک راشی پنجم بھاوست چندرمہ سٹاک مارکٹ کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہیں اور پچھلے سبتہ کے اتار چڑھاو کے ساتھ میں اتنی پوزیٹیویٹی آپ حاصل نہیں کر پائے یہاں خود کو آج اوکاش کے دبس میں سٹیڈائز کر کے چلئے گا وہی نیتر سنبندے بیکاروں سے اور کندوں کے ساتھ میں کئی بار جو درد نکل کر آتا ہے اس سے پہنٹایا سنبھلیں یاتراؤں میں فزیکل پٹیگ بہت زیادہ نہیں ہونے پائے یہ خیال رکھئے گا آج آپ کو کچھ سمیے کے لئے ایک آنت کی آوشکتہ ہوگی یہ ایک آنت من کے بھیتر کے جو بھی بھار ہیں ان کو دور ہٹاتا چلا جائے گا میڈیکل اور ٹیکنیکل فیلڈ کے ساتھ میں آپ کا یعنی ہستک شیپ ہے آج کے دبس وشیش کو آپ اتینت سکاراتمک خود کے لئے کہہ سکتے ہیں اسی پرورتی اور پرگتی کے ساتھ میں جیون یہاں آپ کو بہت کچھ نیا دیتا چلا جا رہا ہے وہ روکنے کی آوشکتہ ہیں بلکل بھی نہیں وہیں دھنو راشی بیسلس فیر کے اپروچ سے آج بچیں جو کام کا جاں اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے اس سے اب ہٹ کر کہیں اور کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے ہردہ سمبندی روگوں سے سابدھان رہے نوکری پیشہ جیون میں پورے ہی سپتہ لگاتار جد و جہد مانسک تناب دیکھے ہیں رہبیبار کے دبس میں بھی اسی کی جوگالی کر رہے ہیں ایسی استثیتیاں بیکتی کو نکاراتمک کرتی ہے اس سے آپ سب لیں تو وہی پر پربندن سمبندی کام کاج میں دھناغمن یہاں سپسٹ روپین آپ کے لئے بنی رہنے والے ہوں گے سیچویشنل بیسلس کو اپر جتنا خود کو آپ اویر رکھ کر چلیں گے اتنی ہی پوزیٹیوٹی کو ایوالو کرتے چل جائیں گے یہ وہ انترال ہے جہاں ویدیشی سمبندی کارجوں میں پرگتی کی سمبھاب نائیں ایک حد کے ساتھ میں ہیں بھی تتہ ساتھی ساتھ میں ہلکی فلکی نکاراتمکتہ بھی گیرے ہوئے ہیں خود کو ہم کیسے سوالیں گے یہ بچار شیلت اپنے ساتھ میں آپ ضرور لے کر چلیے گا آج صبح صبح کے امترال میں سوری اپاسنا تتہاشب اپاسنا کے ساتھ میں دوست جڑتا ہے تو اور ادھیک سکاراتمکتہ من کے بھی ترہے مکر ریشی پرطم تیہا جو یہاں ترتیہ بھاوست چندرمہ ہے اس وجہ سے انعبچارک طور پر ہوتے ہوئے ملاقات ہیں بہت کچھ نیاپن آپ کے سامنے رکھ سکتی ہے لیکن سمبندھی کامکاج میں آپ پرگتی شیلتہ کی اور چلنے والی رہیں گے کسی بھی پروجیکٹ کے کمپلیشن میں آپ بلکل تھرشورڈ پر ہیں ورچ پر ہیں اور کوئی کئی بار ڈیسٹربینسز سے بیکتی کو نہ کہنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اپنے کامکاج کو ہاں کہنے کی ضرورت ہوتی ہے جس سے کہ من سنتوش کی استطیتیوں کے ساتھ میں لکھاتار چلتا چلا جائے جو بھی مہنبھاو یہاں ٹیکسٹائل سمبندھی کامکاج میں اٹموسٹ پوزیٹیو میزرز آپ خود کے لیے دیکھتے چلے جا رہے ہیں جہاں سے نربگ نستتیاں آپ کے لیے سامنے رہنے والی ہوں گی گریہست وقش کی اور سے جو ویابارک جیون میں مہتپون سو جھاو مل رہے ہیں ان کو بھی بہت گہرائی سے آتمساتھ کرتے ہوئے بڑھتے چلے جائیں چنیدیب کی مولترکان کمبراشی دویتی یہ بھاوستے چندرپا خرچوں کے رکھتا ہے پرنتو دھنا کا من میں بھی پیسے ہی رچنات مکشی تروشیش کے ساتھ میں پرگتی کی بڑھتے مان اسطح پت رہنے والے ہوں گے جو بھی مانو بھاو چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کے وجہ سے خود کے من کو تناب دے رہے تھے آج ان کے لیے بھی کافی حد تک ریلیکششن کے پروسس سامنے آتے چلے جا رہے ہیں جو مہلا یہاں گریہست جیون کے ساتھ کام کاجی جیون کو بھی سنبھالتی ہیں آج آپ کے لیے خود کو ایک آرام تلبی کے ساتھ میں دیکھنے کا دبس ہے اس کو پورنا طے آپ نے ساتھ آپ جھوڑ کر چلنے کا پریتنی کیجئے گا تو وہی کانسٹرکشن سنبھندی کام کاج کے ساتھ میں آج پوزیٹیویٹی آ سکتی ہے آئی ٹی فیلڈ کے ساتھ میں جو بھی مہانو بھاو جڑے وہ ہیں ان کے لیے یہاں پر پریجیکٹ چینج ہونا کوئی نئی انیشیٹیوز کانا رویبار کے دبس میں ایسی سوچنائے بھی آپ کو کافی حد تک بہتری دینے والی ہو سکتی ہے وہاں سے خود کو آپ جوڑ کر ضرور چلیے گا تو وہیں مین راشی چندرمہ مین راشی اسطان میں ہی ہے اسی وجہ سے من کے بھیتر سنتسٹی بہت اچھے سے ہے گبرہتیں دور ہوتی چلی جا رہی ہے نوکری پیشہ جیبن میں کیا کریں گے کیسے کریں گے اسے ہٹ کر جو کر رہے ہیں وہ بہتر ہے یہ مول منتر آپ اپنے بھیتر تک رکھنے والے ہوں گے دانپرنی کی ستتیوں کے ساتھ میں جو من سنتوش پرابت کرتا ہے اس کے ساتھ آج آپ نرنتر طور پر گتیبان ہیں وہیں پر گریہست پکش کے ساتھ میں جو الجھنے بنی ہوئی تھی آج وہ ہٹنے کی اور آ سکتی ہے گھر پریبار کے ساتھ میں بھی تارتم میں دیکھتے ہی بنتا ہے اور وہیں پر جو ہائر ایڈیوکیشن کو ریلیٹ کرتے ہوئے کسی بھی ڈیسیزن کی اور آپ آگے کی اور بڑھنا چاہتے ہیں اس میں رکھنے اور تھکنے کی گنجائش دور دور تک بھی نہیں ہے پونڈ تیا اور جاوان ہو کر آگے بڑھنے کا پریتنا آپ کرتے چلے جائیے گا تو یہ تھا نو جولائی دو ہزار تئیس کا دہنے کراشی فل ہم ایسے ہی چرچاؤں کے ساتھ نرنتر اپستت ہوتے رہیں گے اور پریتنا کرتے رہیں گے دھنیواد ایم کوری شہر آبھار